بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد محترم بھائیو آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مشہور حدیث کے تعلق سے بات رکھی جائے گی جس حدیث کا تعلق قرآن کے ساتھ حروف پر نازل کرنے سے اس کا تعلق ہے مشہور حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکیم کو پڑھتے ہوئے سنا سورہ فرقان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تو میں نے ان کی قرآت سنا تو اس میں وہ پڑھ رہے تھے بعض ایسی قرآت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا اور نماز میں ہی کہا کہ اتنا غصہ انہیں آ رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ میں ان کے اوپر کود پڑھوں گا میں نے انتظار کیا جب سلام فیر لیا تو میں نے انہیں پکڑا اور جو ہے پوچھا ان سے کہ من اقرآکہ هذه سورہ آپ کو کس نے یہ سورہ پڑھائی ہے انہوں نے کہا اقرآنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تو کہتے ہیں یہ قلتو لہو کذبت میں نے کہا تم جھوٹے ہو یہ کہنے کا انداز اس وجہ سے ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یقین تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو پڑھایا ہے وہی جو ہے قرآن کی قرآت ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے عمر کو کچھ اور پڑھائیں دوسرے کو کچھ اور پڑھائیں اس کا تصور یہ نہیں کر سکتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کذبت تم جھوٹے ہو تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ اَقْرَعَنِي هَذِهِ السُورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَعُهَا کہا کہ مجھے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے یہ اور میں نے جو صورت تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحابے کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے ایک ترتیب کے ساتھ پڑھاتے تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآت سنی اور ان کو پڑھایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی قرآت سے ذرا ہٹ کر کے سور فرقان کی قرآن حشام بن حکیم نے کی یہ جو ہٹ کر کے کرنے کی بات ہے یہ یہی ہے قرآن کے ساتھ حروف پہ نازل کرنے کی بات اور آج کے درسم انشاءاللہ اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس کے بعد یہ بات جو ہے ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کہاں چھوڑنے والے تھے پکڑ کر کے لے کے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو سور فرقان پڑھتے ہوئے سنا بعد ایسے لہجات میں جس کو کی میں نے آپ سے نہیں سنا ہے آپ نے مجھے پڑھایا ہے لیکن آپ نے جو ہے مجھے ویسے نہیں پڑھایا ہے تو پہلے تو آپ نے کہا عمر ذرا ان کو چھوڑو پہلے ان کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے تھے ایسے انداز میں جیسے کتنے بڑے مجرموں کہا کہ پہلے جو ہے آپ ان کو چھوڑ دو پھر کہا پڑھو اے حشام انہوں نے پڑھ کر کے سنایا تب جو ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ سورہ نازل کی گئی ہے ہاں کدہ انزلت ایسے ہی اسے نازل کیا گیا ہے پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہا کہ پڑھو یا عمر اقرآ یا عمر فقرآت القرآت اللہتی اقرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں میں نے بھی اسے پڑھا جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کدہ انزلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی یہ سورہ نازل کی گئی ہے انہا ذا القرآن انزل على سبعت احرف اس قرآن کو سات احرف پر نازل کیا گیا ہے فقرآو ما تیسر منہا جو آسان ہو تمہارے لیے اس میں سے اس میں تم قرآن کو پڑھو یہ آسانی رکھی گئی اور یہ جو سات احرف پر قرآن کے نازل ہونے کی بات ہے اس میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان کا ذکر جو ہے ابن جریر نے کیا ہے اپنی تفسیر کے مقدمے میں امام سیوتی نے اس کا ذکر کیا ہے تو یہ ٹوئنٹی ون صحابہ سے جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام نے تو باقیدہ اس کی سراحت کی ہے کہ یہ سات احرف پر قرآن کے نازل ہونے کی حدیث ہے یہ تواتر سے ثابت ہیں اب یہ سات احرف یہ اس پر قرآن کو نازل کیا گیا یہ تو ثابت ہے بلکل صحیح روایات ہیں اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے بعض اہل علم کی رائے بھی پیش کر دی کہ اتنے کسرس سے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے احرف سبعہ سے سبعہ تو احرف سے مراد کیا ہے اس سلسلے میں اہل علم کا کافی اختلاف ہے ان کے کافی اپینین ہیں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے تقریباً تھرٹی فائیو جو ہے اپینین اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس میں جو اقوال جو اپینین ہیں یہ ایک دوسری میں ذرا داخل بھی ہو جاتے ہیں ذرا مشابہت رکھتے ہیں ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تقریباً چالیس تک جو ہے اقوال لوگوں کے ہیں جو اس حدیث کی تفسیر میں لوگوں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ سات احرف سے کیا مراد ہے میں چاہوں گا کہ اس میں سے چند باز اہم جو اپینین ہیں اہم رائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اس سلسلے میں جو سب سے پہلی رائے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سبع احرف سے مراد سات لغات ہیں عرب کے کچھ مشہور قبائل ان کی جو ہے جو لغت تھی عربی لینگویش تھی اسی کے تعلق سے یہ بات جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ یہ سات لغات جو ہے یہ کون کونسی ہیں یہ قریش کی زبان ہوزائل کی زبان اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے تحدید کے اندر سات جو ہے قبیلوں کے لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سات قبیلیں آپ کے سامنے لکھ دوں کہ قریش قبیلِ قریش قبیلِ حزیل قبیلِ ثقیف قبیلِ حوازن قبیلِ ثقیف قبیلِ حوازن چار ہو گئے یہ اس کے بعد قنانہ تمیم اور یمن اور یمن کہ یہ سات قبیلِ اصل میں ان کی جو لغات تھیں ہوتا ہے مختلف جو ہے زبان ہوتی ہے تو علاقوں اور قبیلوں کے لحاظ سے زبان کے بولنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے دوسری زبانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے خود اردو زبان کو لے لیجئے میں مثال نہیں دنا چاہتا ہے کیونکہ دوسری زبانوں میں اس طرح کی مثال آپ کو نہیں ملے گی اور خود یہ عربوں کے یہاں جو قبیلوں کی زبان میں اختلاف کی بات تھی وہ بھی بعد میں وہ چیز باقی نہیں رہ گئی تھی تو یہ چیز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائش کی زبان حوزیل کی زبان سقیف کی زبان حوازن کی زبان کنانہ کی زبان تمیم کی زبان یمن کی زبان شروع میں مختلف قبیلوں سے صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تھے اور سب کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سہولت کے لیے ان لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کو ان ساتوں جو ہے قبیلوں کی زبان میں یا سب کی عربی زبان ہی تھی تھوڑا بہت جو اختلاف تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں تو اس میں سب میں جو ہے پڑھنے کی اجازت دی تھی اور سب کے لحاظ سے قرآن کو نازل بھی کیا گیا تھا اور اسی لیے الگ الگ قبیلوں کے لحاظ سے جو کہیں کہیں اختلاف ہوتا تھا زبان کا تو قرآن کے پڑھنے میں بھی وہاں پر وہ تھوڑا اختلاف ہوتا تھا کہ کوئی قبیل قریش کی زبان میں پڑھا ہے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قریشی تھا تو اس کو اس کی زبان میں پڑھایا اور کوئی حضیلی تھا تو اس کو حضیل کی زبان میں اسی جو ہے چیز کو پڑھایا یہ پورے قرآن سے بھی اس کا تعلق نہیں تھا کہیں کہیں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں شروع میں یہ اجازت تھی اور یہ سہولت رکھی گئی تھی اور قرآن انہی جو ہے سات لغات میں نازل کیا گیا تھا اسی کو سبع احرف کہتے ہیں اور یہ خالص لوگوں کی آسانی کا معاملہ تھا لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا رکھا گیا ہے اور یہ بھی قرآن کا ایک اجاز ہے اس کے ایک اجاز کی ایک شکل ہے یہ اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے مصحف عثمانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو جو ہے یہ پورے طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ اکٹھا جو ہوا اور جو ایک قرآن پر لوگوں کو اکٹھا کیا تو ابھی جو موجود ہے ہمارے پاس وہ صرف کیا ہے قریش کی لغت والا ہی ہے یعنی ابھی یہ ساتوں لغات والا نہیں ہے ہمارے پاس اور یہی فرق تھا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کو اکٹھا کیا گیا ایک جگہ مصحف کی شکل میں اور جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا تو یہی اصل میں میرے بھائیو دونوں جو ہے تدوین میں اور دونوں کی جو ہے جمع میں یہی بنیادی فرق ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قریش کی لغت میں جو قرآن کا نزول ہوا تھا اسی پر جو ہے اکتفا کیا گیا اور اسی کو صرف رکھا گیا ہے بقیہ کو نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ الگ الگ یہ لغات میں قرآن کا نزول صرف آسانی کے لئے ہوا تھا شروع کے دور میں بعد میں اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی اور اس کو اگر باقی رکھا جائے مصحف میں ویسے ہی تو ہی لوگوں میں بعد میں اختلافات شروع ہو سکتے ہیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور اس طرح کے اختلاف کو جو ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تھا اور انہوں نے ہی جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دیا اور اس طریقے سے قریش کی لغت پر اس کو اکٹھا کر دیا گیا تو یہ جو قرآن کے ساتھ احروق پر نازل کرنے کی بات ہے یہ یہ ساتھ لغات ہیں قبیلوں کی اور ان میں سے صرف قبیل قریش جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصحف کو جو ہے لکھا گیا تو صرف اسی لغت پر اس کو باقی رکھا گیا ہے اب اس کے بعد دوسری رائے یہ پہلی رائے تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور یہی صحیح رائے ہے اس سلسلے میں اور اسی پر جو ہے اختفاء کرنا چاہیے لیکن بعض دوسری آرہ کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ احروف سبعہ سے مراج جو ہے یہ سات وجہیں ہیں جیسے امر نہیں وعد وعد سات احروف سے مراد سات وجہیں ہیں یہ وجہیں کیا ہیں جیسے امر ہے حکم دینا نہیں یہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں روکنا امر کا یہ اپوزیٹ ہوتا ہے امر کہتے ہیں حکم دینا نہیں یہ کہتے ہیں روکنا کسی کام سے جو ہے اور وعد اور وعد امر نہیں یہ وعد 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 کسی چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وعد کسی جو ہے برے کام پر دھمکی دی گئی ہے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے تو کہتے ہیں وعد تو قرآن میں وعد بھی ہے وعد بھی ہے اور جدل قصص جدل یہ مناظرے کی شکل ہوتی ہے ڈیویٹ جسے کہتے ہیں آج کل آپ تو قرآن میں اس طرح کا بھی اسلوب کہیں کہیں اپنایا گیا ہے اہلِ کتاب کو جو ہے مناظرے کی دعوت دی گئی دوسروں کو بھی دی گئی ایسے ہی جو ہے قصص اور مثالیں قصص جو ہے اور مثالیں جو قرآن میں جو ہے ذکر کی گئی ہیں یہ سات وجہیں ہیں اور اس پر جو ہے قرآن کو نازل دیا گیا اس پہ عمر بھی ہے نہیں یہ بھی ہے وعد بھی ہے وعد بھی ہے جدل بھی ہے قصص بھی ہے اور جو ہے مثل بھی ہے مختلف جو ہے مثالیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں یہ جو ہے مراد ہے اس سے بعض لوگوں نے تھوڑا فرق کیا اس میں اور کہا ہے کہ یہ امر نہیہ حلال حرام محکم متشابہ اور امثال یہ سات وجہیں بعض لوگوں نے ذکر کی ہیں تو برحال یہ بھی ایک قول ہے لیکن یہ تو ابھی بھی قرآن کے اندر ہیں جبکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کو ایک قرآن پر جو ہے ایک حرف پر اکٹھا کر دیا گیا تھا یہ بات جیسا کی پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے ایک اور رائے سلسلے میں یہ ہے کہ احرف سبعہ سے مراد سات احرف سے مراد اس سے مراد جو ہے وہ سات تبدیلیاں ہیں جس میں عام طریقے سے اختلاف ہوتا ہے سات خسم کی تبدیلیاں جیسے اس کو مثال سے سمجھیں گے کہ تصنیہ ہے جمع ہے اسی طریقے سے مفرد ہے مذکر ہے معنس ہے یہ سب چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تو یہ اسی طرح سے اعراب میں فرق ہوتا ہے نصب جر اور جو ہے رفع اس طرح کی جو ہے تبدیلیاں ہیں یہی مراد ہے اس کے اندر ایسے ہی جو ہے اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے پہلے اور بعد کا جو ہے کبھی کوئی چیز مقدم کر دی گئی کوئی چیز مؤخر کر دی گئی یہ ساری چیزیں بھی اس میں جو ہے ذکر کی جاتی ہیں اور یہ بھی کہ لہجات کی جو تبدیلی ہے اس میں کہ کہیں کوئی حرف جو ہے تفقیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہیں ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ سارے جو اختلاف تو یہ ساتھ قسم کی تبدیلیاں ہیں یہی مراد ہے میں وہ سب جو ہے کہاں لکھنے جاؤں گا آپ کے لیے یہ قول بھی چونکہ قابلے جو ہے اعتبار نہیں ہے اس کا بھی کوئی خاص وزن نہیں ہے اسی لیے میں نے جو ہے صرف لکھنے کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور لکھ دیا ہے لیکن اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے نہیں لکھی ہے کیونکہ اس تفصیل کا کوئی فائدہ بھی خاص میری نگاہ میں نہیں ہے یہ قول اس سلسلے میں یہ ہے اور اس قول کو لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ عوام میں مشہور ہو گئی یہ ہے بات لیکن اہل علم کا ساتحرف سے مراد ساتقراتے ہیں یہ قول لوگوں میں بہت مشہور ہے لیکن یہ کوئی اہل علم کی رائے یعنی کوئی علمی رائے نہیں ہے یہ کیونکہ یہ سات قراتیں بھی باقی ہیں اور نہ صرف ایکی سات قراتیں باقی ہیں بلکہ دس قراتیں متواتر قراتیں ہیں صرف ساتھی نہیں ہیں اور یہ ثابت ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سات احرف میں جو سات کا عدد ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے یعنی مفہوم مخالف اس سے نہیں لیا جائے گا تو سات احرف میں عدد کا مفہوم مراد نہیں ہے یہ مختلف اقوال ہے میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے بعض اقوال کی طرف ہم نے آپ سے کہا پہلے شروع میں کہ امام سیونتی نے کہا کہ چالیس کے قریب لوگوں کی رائے ہیں اس سلسلے میں اور بعض لوگوں نے پینتیس کا ذکر کیا ہے لیکن یہ سب آرہ یہاں ذکر کر کے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کا یہ سات احرف سے مراد میرے بھائیوں جیسا ہم نے کہا کہ شروع میں اس سے مراد سات لغات ہیں قریش کی اور یہ سات لغات قریش کی حضیل کی سقیف کی حوازن کی قنانہ کی تمیم کی اور یمن کی ان قبیلوں کی یہ جو ہے لغات تھیں جن میں شروع میں قرآن کو پڑھنے کی سہولت دی گئی تھی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ چیز رکھی گئی تھی اور بعد میں اسے بھی جو ہے ختم کر دیا گیا جبکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک ہی قرآن پر جو کی قریش کی زبان تھی ایک ہی حرف پر اس کو جو ہے مرتب کر کے لوگوں کو اس کا پابند کیا گیا تاکہ بعد کے دور میں اختلافات کی گنجائش کو ختم کیا جا سکے اور اس کے لیے کوئی چور راستہ چھوڑا نہ جائے کہ بعد میں ان چور راستوں سے امت میں اختلاف کی راہیں جو ہے کھل سکتی ہیں اور حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ لوگوں کو ایک خرپ پر اکٹھا کر دیا جائے اب یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر یہ آخر قرآن کو سات احروف پر نازل کرنے کی حکمت کیا رہی ہے حکمت میرے بھائیو بہت واضح ہے لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ایک ایسی قوم جسے امی کہا جاتا تھا ایک ایسی امہ جسے امی کہا جاتا تھا ان کے لیے اس چیز کی بڑی اہمیت تھی کہ انہیں شروع میں اس کا حکم دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے قرآن کو سات احروف پر یعنی ان سات جو ہے لغات پر پڑھ سکتے ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ چیز رکھی گئی اور ان کے آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سات احروف پر اسے نازل کیا گیا بعض لوگوں نے اس کی حکمت یہ بھی ذکر کی ہے کہ اس سے قرآن کا اعجاز جو ہے ظاہر ہوتا ہے قرآن کا اعجاز جو کہ قرآن کے الفاظ میں بھی ہے قرآن کے معانی میں بھی ہے قرآن کا یہ اعجاز جس کو جو ہے مختلف لحاظ سے عربوں کو جو ہے چیلنج کیا گیا تھا کہ اس جیسا جو ہے اس جیسی کوئی ایک سورہ بھی پیش کر دیں تو قرآن کے اس جو ہے نزول میں اس سب کا لحاظ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے عربوں کے یہاں جو مختلف قبائل کی زبانیں ہیں ان سب زمانوں میں جو مشہور جو ہے قبائل تھے ان کی زبانوں میں اور جو ہے قرآن کو نازل کیا جائے اور پڑھنے کی اجازت دی جائے یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کے اعجاز کا بھی ایک حصہ تھی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی آسانی کے لیے یہ رکھا کہ اپنے اس کلام کو قرآن کو سات احرف پر نازل کیا اور یہ سات احرف یہ عربوں کے جو مشہور قبیلے تھے مشہور سات قبیلے ان کی زبانوں پر اس قرآن کا نزول کیا گیا اور یہ بس اتنا ہی جاننا ہمارے لیے کافی ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر جو ہے میں جب علوم القرآن پر دروس دیتا ہوں تو اس بحث کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ خامخہ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے تو وہ شکوک و شبہات میں مفتلہ ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص جو ہے یعنی اس علم کا ہونا عامت الناس کو ایسا کوئی خاص ضروری بھی نہیں ہے اس لیے میں اس سے آوائیڈ کرتا ہوں لیکن اگر مجلس اہلِ علم کی ہوتی ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو باقیدہ یہ حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن کو سات احرق پر نازل کیا گیا اور یہ حدیث بھی تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے اتنی کسرس سے صحابہ نے اسے روایت کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی بہرحال حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں جو اہلِ علم ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے اس سے تو ان کے ذہنوں میں اس کی تفسیر واضح ہونی چاہیے اس کی کوئی واضح جو ہے شکل ان کے ذہنوں میں رہنی چاہیے تو انہی اہلِ علم کے لیے میں نے یہ بحث یہاں پیش کیا ہے یاد رکھئے گا اگر کسی کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے اور جو ہے اس کو کوئی بھی پریشانی ہو تو اپنے دل میں کوئی خلش رکھنے کے بجائے اپنی عقیدے میں کوئی خرابی پیدا کرنے کے بجائے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اہلِ علم کی طرف رجوع کر لے اور اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لے اگر پھر بھی یہ ہے تو آوائیڈ کرے بس اتنا عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ قرآن کو سات احروف پر امت کی آسانی کے لیے نازل کیا گیا تھا ابھی ہمارے پاس جو مصحف موجود ہے اور جو رسم عثمانی میں ہمارے پاس اس مصحف موجود ہے یہ صرف قرآش کی لغت پر قرآش کی زبان پر ہی اسے مرتب کیا گیا ہے اسے ترتیب دی گئی ہے اور امت میں یہ الگ الگ پڑھنے کی جو سہولتیں تھی قبیلوں کی زبان کے لحاظ سے اس سہولت کو اگر باقی رکھا جاتا بعد کے دور میں بھی تو اختلاف کا دروازہ کھلنے کا بہت قوی امکان تھا قرآن کو لے کر کی بھی لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہو سکتا تھا تو اس دروازے کو بلکل جو ہے ختم کر دیا گیا اس کو بند کر دیا گیا اور بہت اہم چیز تھی جس کا مشورہ دیا تھا حضیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جن کے مشورے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور ان کی کوشش اور بعض دوسے صحابہ جو اس کمیٹی میں شامل تھے ان سب کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالی کی توفیق کے بعد یہ جو ہے تدوین کا یہ کام ہوا تھا جو بہت اہمیت رکھتا ہے یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے شکوک و شبہات لوگ پائدہ کرتے رہتے ہیں اگر یہ دروازہ بھی کھلا گیا تو شکوک و شبہات کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں وہ تو ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ شیعہ لوگ جو ہے یہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہمارے ایمہ اور جو ہے اولیاء کے بارے میں تھا اس کو جو ہے عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب جمع کرنے کا حکم دیا تو اس کو الگ کر دیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو الگ کر دیا یہ ساری چیزیں جو ہے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی کسی چیز کی طرف بھی آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے ایسا کوئی بھی خیال آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے باطل وسوسہ ہے جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے ان کو جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیجئے دور کر دیجئے ایسے کسی شبہ کو جگہ نہ دیجئے ونہا شیطان یہ کوششیں کرتا ہے اور اسی لیے ہم عام لوگوں کو اسے پڑھانے کے قائل بھی نہیں ہیں بتانے کے قائل بھی نہیں ہیں اور یہ اہل علم کی بحثیں ہوتی ہیں کہ سات احرف جو احادیث میں ذکر آیا ہوا ہے قرآن کے سات احرف میں نازل کیے جانے کا یہ اہل علم کے درمیان تو بحث کا ایک موضوع ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان وہ اقوال جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں ان اقوال کا دراسہ اور ان اقوال کو پیش کر کے مختلف راہے میں جو کمی پائی جاتی ہے اس کا جو نکاش ہو سکتا ہے جو انیلائیسز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس تجزیہ کر سکتے ہیں اس ساری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے اہل علم کے درمیان لیکن عام لوگوں میں اس طرح کی بحث سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریز کرنا چاہیے اسے آوائیڈ کرنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کر کے لوگوں کو پیاسہ چھوڑ کر کے آگے بڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ مکمل طریقے سے اسے آوائیڈ کیا جائے ہم نے یہ بحث خاص اہل علم لوگوں کے لئے پیش کی ہے اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں اس حسلے میں سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ان کے علاقے میں جو بھی اہل علم ہوں اہل علم سے رجوع کر کے مزید اپنی تسلی کر سکتے ہیں تشفی کر سکتے ہیں اور اسی پر آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا اند استغفر و قواتو بوئی لئے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں